السلام علیکم جی ماما نائم لوگز آپ لوگ کیسے ہیں میں بلکل چھیک چاک کو دیار آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میرے موسٹ فیوریٹ فیس واشز اور آپ لوگ کو کوئی بتاؤں گی کہ آپ کے سکن پر کون سا فیس واش سوٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو چلیں اب ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں اور جانیے آپ بھی کون سا فیس واش میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا ہے یہ والا فیس واش لوریل وائٹ پرفیک ایکسر آرڈنیری ویپ اچھا جی تو یہ جو ہے نا فر آئیلی سکن ہے کیونکہ میری ماما کی رائل سکن ہے میں نے اپنی ماما کو دیا تھا یہ تو میری ماما گرانٹی کہ ان کی سکن بہت اس سے فلیکی ہوگئی تو it means this is فر بینیفیشل فر آئیلی سکن تو جی یہ آئیلی سکن والوں کے لئے تو میری طرف سے بلکل ریکرمنڈ ہے آپ کی سکن کو برائیٹ کر دیتا ہے impurities کا ساف کر دیتا ہے اور جی best in best اب میں آپ کو دوسرا جو فیس واش پتاؤں گی وہ جو ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ہمیں بتا چکے ہوں جو میری پچھلی ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے آپ لوگوں سے ان فیس واشز کی بات کی بھی تھی it's for acne prone skin اور oily skin کے لئے تو بہت زیادہ اچھے تو میں اس ویڈیومن کی زیادہ بات نہیں کروں گی تو جی وہ ہیں یہ والی فیس واشز اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ والی فیس واشز جو ہے وہ میں آدھا یوز بھی کر چکی ہوں یہ تو بلکل ہی ختم ہو چکا ہے تو یہ والی for acne prone skin کے لئے تو یہ ان کے best friend ہے تو آپ نے ضرور ان کو لینا ہے اگر آپ struggle act کر رہے ہیں اچھا جی تو میں آپ کو جو تیسرا فیس واشز بتاؤں گی it's for dry skin اور dry skin کا تو وہ best friend بہت اچھا ہے اور آپ نے وہ ضرور لینا ہے اور اگر آپ لیں تو مجھے comment section میں بتائیں گے کہ اپنی میری recommendation پہ لیا ہے ٹھیک ہے جی تو بتاتی ہوں میں آپ کو آگے چلے this is the face wash نیویا کا ہے sparkling bright اور یہ کافی اچھا ہے اس سے آپ کے skin بی بی soft ہو جاتی ہے اور brightening کرتا ہے آپ کے skin کے لئے اور جی بہت بہترین ہے اور اس پہ لکھا میں نے 10x brightening بہت اچھا ہے میں نے personally use کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو آدھا ختم بھی کر دیا ہے تو جی بہت اچھا ضرور لیں dry skin تو میں آپ کو اب ایک face wash دکھاؤں گی جو کہ ماسک بھی ہے سکرب بھی اور face wash بھی ہے تو جی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اگر آپ نے وہ ایک لے لیا تو آپ تینوں purpose کے لئے use کر سکتے ہیں اور وہ کافی اچھا ہے میں نے خود use کیا ہے اور میں اس کو ایزا face wash نہیں ایزا mask use کرتی ہوں لیکن وہ i know کہ وہ ایزا face wash بہت اچھا ہوگا کہ ماسک بھی اتنا اچھا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور واقعی بہت اچھا ہے میں نے خود اس کو use کرتی آئی ہوں لیکن جب میں نے زیادہ make up کیا وہ ہوتا ہے تو میں اس کو use کرتی ہوں اور it is so good تو آپ اس کو ضرور لیں ٹھیک ہے جو ایکنی پرون والے ان جن کے black hair جاتے ہیں white hair جاتے ہیں وہ تو اس کو یار ایک try ضرور دیں ایک try میں کیا جاتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ایکنی کے لیے بھی oily skin والوں کے لیے بھی اور جی dry skin والوں کے لیے بھی جانے کی وجہ سے تو میں آپ لوگوں کو ایسا face wash بتاؤں گے جس سے آپ کی skin دوبارہ سے renew ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس face wash سے ہی کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو sunblock اور بھی اپنی skin care رکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو چلے میں بتاتیوں this is the face wash active white اور یہ کافی اچھا ہے میں مجھے جب نہ tanning ہو گئی تھی skin پر تو مجھے میرے doctor نے recommend کہتا اور it's so good بہترین ہے اور آپ کو میرے خیال سے آپ کو ایک tries کو ضرور دینا چاہیے اگر آپ کی skin tan ہو گئی تو میری طرف سے بالکل recommended ہے چلے جی اب میں آپ کو ایک ایسا face wash بتاتیوں جو میری طرف سے recommended نہیں ہے کیونکہ میں نے جب بھی اس کو use کیا میری skin بہت زیادہ flaky ہو جاتی ہے dry ہو جاتی ہے اتنی dry کہ moisturizer سے بھی فرق نہیں پڑتا تو جی دکھاتیوں تو this is the face wash clean and clear کا ہے اچھا clean and clear کے مجھے کافی face wash سوٹ کرتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں کیوں نہیں کیا میری skin بہت flaky dry ہو جاتی ہے میری طرف سے recommended نہیں ہے لیکن اگر آپ نے use کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں comment section میں کہ واقعی آپ کے ساتھ ہی ہوا یا میری ساتھ یہ ویڈیو صرف یہ تک تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا ہے اور جی آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ